ہم نے دیکھا ٹور چل رہا ہے لگتار آپ جمعو بھی آ رہے ہیں دور دراز کے علاقوں میں بھی جا رہے ہیں کیا لوگوں سے باتشیت ہو رہی ہے اور لوگوں کا کیا کہنا ہے حالات میں اب میں پچھلی ڈیڑھ مہنے سے کشمیر بھی اور یہاں بھی اور موسلی پرولر ایریاز کے جو ڈسٹک نے وہاں گیا اس کا کوئی الیکشن سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ دو ڈھائی سال کا سمیں گزر گیا پہلے سٹیٹ کے دو حصے ہونے کی وجہ سے اور پھر کرونا مہماری کی وجہ سے تو ان کا حال پوچھنے گیا پورے ریجنز میں تو اس سب بیچاری دکھی بزنس نہیں ہے نوکری نہیں ہے مہنگائی بہت ہے تو میں نے سوچا آج میں رات کو دیر سے آیا آج میں نے سوچا کہ شہر والوں کا بھی حال دیکھیں مجھے لگتا تھا کہ بہت شہر والے بڑی خوش ہیں لیکن میں جب بھی آتا ہوں تو رگنات مندر سے لے کر سٹی چوک اور کنک منڈی تک یہاں سب پلس دیکھا جاتا ہے پوری بزنس گورنٹی کا شروع سے ہی میں ہر دوسرے تیسرے سال دورہ کر رہا ہوں لیکن مجھے بڑی بڑا افسوس ہوا اور دوڑا نیراش ہوا کہ جس دکان پہ بھی میں گیا چاہے وہ کپڑی کی دکان ہو چاہے وہ دوسری کسی چیز کی دکان ہو تو وہ بھی روڑ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ سال سے بہت ہی مندہ ہے اور سوچتے تھے کہ اس سال ابھی پچھلے چار پانچ مہینے سے کووڈ نہیں ہے تو شاید ہمیں پرافٹ بنائیں گے پلیم کہتے ہیں نہیں پچھلے سال کے مقابلے میں بھی ہم نیچے ہیں جو بڑے بڑے دکاندار جو بڑے بڑے شو روم والے پندرہ جنوری بیش جنوری کے بعد سیل کھولتے تھے انہوں نے اس سال پندرہ ڈیسمبر سے ہی سیل کھول دی اس لیے کیونکہ بکنی نہیں ہو گئی مال جو کشمیر جاتا تھا وہ واپس آ رہا ہے کیونکہ وہاں بھی اس سے بھی برا حال ہے لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے خریدنے کے لیے خاص طور سے ونٹر میں یہاں سے گرم کپڑے لیے جاتے تھے اور وہاں کریدتے تھے لیکن وہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو اس لیے لے کر کیا رکھیں اس کو واپس لے جائے تو کل ملاکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سٹیٹ کی حالت ہے جہات ہو یا شہر ہے برا حال ہے گریبی بہت بڑ گئی ہے اور اس گریبی کے دو تین کارن ہیں ایک تو مہنگائی بہت ہے اور دوسرا ڈیولیمنٹل کام نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سی تو پیسہ آنا ہے لوگ بہت ساری سکیمیں ہوتی تھی جس سے پیسہ لوگ کماتے تھے سڑکن کا کام ہوتا تھا سکول کالجز ان کے کام ہوتے تھے کنسٹرکشن کا کام ہوتا تھا انڈسٹریز ہوتی تھی اس میں کام کرتے تھے تو جب کہیں سے پیسہ نہیں آئے گا تو جتنا ڈیولیمنٹل کام ہوگا اتنا لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا اور جتنا لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا اتنے دکاندار ان کے پاس جائیں گے اور دکاندار ایک آدمی نہیں ہوتا دکاندار کے پاس دس آدمی سے لے کر ایک ہزار آدمی تک ان کے سیلزمن ہوتے ہیں جس کی برانچز ہوتی ہیں تو اتنے سیلزمن ہوتے ہیں اب دکانداروں کے اگر سامانی بکری نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جب بکری نہیں ہوگی تو ان کے جو ایمپلائیز ہیں سیلزمین ہیں ان کو کہاں سے پیسے دیں تو کل ملاک اگر کہیں تو ہم پاورٹی کی طرف بری طرف سے بری طرح سے جا رہا ہے تو جب ان کو پتا چلا جب مجھ سے کوئی ملتا رہے آپ کے زمین بہت مہنگی ہے ہمیں تو بتایا گیا تھا تھا آپ ساوئی کر لے ہوگا یہ لوگ ہے تو میں نے کہا انہی سے پوچھو آپ اپنے گھر سے دے دیں میں اس پر نہیں کہنا ہوں دیکھو میرے لیے جمعوں اور کشمیر ایک ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا نا میں ایک کا پکس لے سکتا ہوں میں دوسری کا پکس لے جا میں نے ہمیشہ سٹیٹ کو ایک یونٹ مانا ہے اور سب ہندو مسلم کو بھائی بھائی مانا ہے میں اس لڑائی میں نہیں پڑتا ہوں ڈیٹھ مہینے کے ٹور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کافی بڑھ گئی دوسری پارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو فالو کیا تو ہم نے سوچا ان کو ذرا زنگ لگیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں سٹیٹ میں جلدی دیکھو الیکشن جب بھی ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ تو رابطہ ہونا چاہیے نہ پولٹیشن کا میں نے بتایا کہ دھائی سال سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کسی آدمی سے لوگوں سے کوئی کنیکٹ نہیں تھا تو اس کنیکٹ چلو ہم نے شروعات کی اور باگی پیچھے آگے اسی بہانے تو وہ پہنچ گئے لوگوں سے ہندوستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے صرف آتے ہیں ماتا کے جانے کے جب سے ٹرین ہو گئی تو ایک ٹرین سے آتا ہے صبح کی اور شام کو درشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور جس میں جمعور ڈسٹرک اور جمعور ڈسٹرک پر کئی ڈسٹرک آس پاس کے پلتے ہیں بزنس پر یہاں کی تجارت وہ ڈاؤن ہو گیا جمعور اپنی مہراجہ یہاں اس کا قارن یہ ہے کہ جو افوائیں باہر گئی تھی کہ کوئی زمین لے سکتا ہے باہر امپریشن لوگ کو یہ تھا کہ وہاں کوئی کلومیٹر زمین خرید سکتا تھا ان کو یہ معلوم ان سب لوگ کہتے تھے کہ ایک لاکھ سکیر کلومیٹر زمین ہے جی جمعور کشمیٹر میں لیکن ان کو کسی نے نہیں بتایا ساٹھ ہزار کلومیٹر تو لڈاکھ ہیں جس میں مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی ہے کوئی اناج اور گھاس بھی نہیں اٹھتا ہے وہ بیٹھنے کا قابل نہیں اور باقی جو چالیس ہزار ہے اس میں تو اٹھتیس ہزار تو صرف پہاڑ ہے اور جنگل ہے تو آدمی کے لیے جگہ کہاں ہندوستان میں سب سے مہنگی جگہ یہاں ہے یہاں کے لوگوں کے لیے میں آج تک اپنے لیے گھر کے لیے زمین نہیں خرید سکتا ہوں میں مزاک نہیں کر رہا ہوں تو کون آگ خریدے گا تو اس لیے جو غلط ایمپریشن دیا جاتا تھا کہ وہ یہاں زمین نہیں خرید سکتے ہو تم بمبی سے جاؤ کلکتا سے جاؤ پچاس اکڑ لوگے آرے یہاں تو ہنچوں میں زمین بکتی ہے اکڑ تو کسی نے دیکھی نہیں ہے ابھی یہاں پر ٹوریزم کو لے کر کس طرح سے باتی سے سامنے آئی ہے دکان داروں نے دیکھیں اس کے لیے دو تین چیزے میں جب چیف سکتا ہوں میں سوچا تھا ایک تو گولپ کورس بنایا تھا تین اس میں زیادہ ٹیورس نہیں آتا میرا جو ایک سپنا تھا اس وقت ایک لیک بنانا اور وہ تھا جو گجرنگر کے سامنے مندر اور ادھر گجرنگر میں باندھ دینا تو وہاں صدرہ کے بریز تھا کیونکہ سب سے بڑا کھلا سپین وہیں ہیں وہ تقریباً دو کلومیٹر لمبا اور چوڑا بن جاتا اور اس میں آہ خوز بوٹ ڈالنا یہ ڈالنا لیکن دور بھاگے سے اس وقت جو میں کولیشن سرکار تھی وہ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھا ایریگیشن والا ان کو میں نے پوری کیبنٹ کو ان کو ساتھ بھی لیا لیکن انہوں نے نہیں مانا وہ آہ دینے سے ان کا ڈپارٹمنٹ پھر جب میں دلے گیا آہ ہلتھ میں سبنا تو ہماری ساتھی کولیشن گارورنٹ میں تھے تو انہوں نے شروع کیا اسی آئیڈیا کو لیکن نیچے تھوڑا بریج بنانا حالا ہے کہ وہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے جیسے وہ آئیڈیل جگہ ہے کیونکہ نیچے ذرا سلوپ ہے اس میں سلوپ نہیں ہونا چاہیے اوپر والی آئیڈیل میں نے خود چنی تھی وہ لیکن وہ بھی وہیں بیٹھی ہیں تو یہاں تک کچھ نئی چیز نہ ہو اٹریکشن والے ابھی جو جمعور تیورسٹ آتا ہے تو وہ اور کوئی یہاں انٹرٹائنمنٹ والی چیز تو ہے نہیں